جوڈ یوننگ نمشکار شسیعہ کال سلام میں آپ کا رام بیسوانی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ میں چیپٹر کا نام ہے ایسپیسل کلاس کیسیس اس چیپٹر میں کچھ اس طرح کے واقعوں کو سملت کیا گیا ہے جس میں آپ کچھ اس طرح کے واقعوں کو بھی سمجھ پائیں گے یہ بہت ہی مہتپور چیپٹر ہے آپ ان کیسے کو سمجھئے اور پھر حسن کیجئے اس چیپٹر مجھے کہ آپ کو ایک سامنے پھر کیسی سکی پی com تا کہ dzięki ساتھ کیا گیا ہے آئیے کچھ آپ کو باری ورڈ کے باری بتاتے ہیں جیسے گٹ یہ بیمار ہونے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا مجھے خانسی ہو گئی مجھے خانسی ہو گئی کیا بولیں گے I got cuff I got cuff مجھے خانسی ہو گئی رام کو بخار ہو گیا ہے رام has got fever جب بھی پاپا ڈاڑتے ہیں تمہیں بخار ہو جاتا ہے اب کیا کہیں گے جب بھی پاپا ڈاڑتے ہیں whenever dad scores you whenever dad scores you تمہیں بخار ہو جاتا ہے you get fever اسے ٹی وی ہو گیا تھا he had got ٹی وی تھنڈا پانی مت پیو تمہیں تھنڈ لگ جائے گی don't drink cold water تھنڈا پانی مت پیو آپ کیا کہیں گے you will get cold رام بھیگا ہوا ہے اسے بخار ہو سکتا ہے رام is drenched drenched مانے بھیگا ہوا رام is drenched he may get fever اسے بخار ہو سکتا ہے تو یہ get کے بارے میں آپ کو بتایا ہے get بیمار ہونے کے بارے میں found of found of کا مطلب بطلب شوکین نیم کو سمجھیں اگر سبجیکٹ کسی ورب یعنی کریا یعنی کسی کام کا شوکین ہے تو اس ورب کے ساتھ ing کا پریوک کیا جاتا ہے ورب کے ساتھ ing کا پریوک مانا میں کہوں کہ رام کرکٹ کا شوکین ہے کرکٹ کوئی کریا نہیں ہے پر اگر میں کہوں کہ رام کھیلنے کا شوکین ہے اس واقعے میں رام سبجیکٹ ہے اور وہ کھیلنے کا شوکین ہے کھیلنا ایک کریا ہے اس لئے پلے کے ساتھ میں ing لگانا جروری ہوگا if the subject is fond of any word then ing needs to be used with that verb if I say رام is fond of cricket this sentence is correct but if I say رام is fond of play this sentence is incorrect as play is a verb and I need to use ing with it so the correct sentence would be رام is fond of playing اب میں کچھ fond of کی sentences بارے میں بتا رہا ہوں میں سنگیت کا شوکین ہوں I am fond of music میں سنگیت کا شوکین ہوں تم اس کے شوکین کیوں ہو why are you fond of it why are you fond of it رام پڑھنے کا شوکین تھا رام was fond of reading رام پڑھنے کا شوکین تھا یہ لڑکا کھیلنے کا شوکین ہے this boy is fond of playing this boy is fond of مانے شوکین playing مانے کھیلنے کا میں کرکٹ کا شوکین ہوں I am fond of cricket I am fond of cricket میں کرکٹ کھیلنے کا شوکین ہوں I am fond of playing cricket آئیے mint m-e-n-t mint 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 meant for یا made for جس کا مطلب ہوتا ہے بنا ہونا rules دیکھئے گا اگر subject کسی verb یعنی kriya یعنی کسی کام کے لئے بنا ہے تو اس verb کے ساتھ ing کا پریوں کیا جاتا ہے مانا میں کہوں رام کھیلنے کے لئے بنا ہے تو اس واقع میں رام subject ہے اور کھیلنے کے لئے بنا ہے کھیلنے ایک kriya ہے اس لئے play کے ساتھ ing لگانا جروری ہوگا انگری انگری میں دیکھئے گا if the subject is meant for some verb then ing needs to be used with that verb if I say رام is meant for cricket this sentence is incorrect is correct this sentence is correct but if I say رام is meant for play this sentence is incorrect as play is a verb and I need to use ing with it so the correct sentence would be رام is meant for playing اب اگلا شبد ہے made made کا استعمال کریں گے made in country کے نام کے ساتھ کریں گے made of material کے نام کے ساتھ کریں گے made by کسی company کا نام یا person کا نام ہوگا وہاں made by کا استعمال کریں گے یہ موبائل چائنہ کا ہے کیا کہیں گے this mobile is made in china this mobile is made in china یہ موبائل plastic کا ہے this mobile is made of plastic یہ موبائل نوکیا کا ہے this mobile is made by نوکیا یہ مورتی سونے کی ہے this oil is made of gold google microsoft نے بنایا ہے google is made by microsoft میں نے یہ ویبسائٹ بنائی ہے تو this ویبسائٹ is made by me me is a person اب اگلا ہے able to able to to do this work میں یہ کام کرنے کے قابل ہوں رام یہ کام کر سکتا ہے کیا کہیں گے رام can do this work یا بولیں گے رام is able to do this work کیا تم اس بیجنس کو سمحالنے کے قابل ہو کیا بولیں گے are you able to handle this business are you able to handle this business اب آگے ہے how to how to کا استعمال کیسے کریں گے how to کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ میں work کی first form لگائیں گے جب بھی آپ کوئی کام کرنا یا تو جانتے ہوں یا پھر نہیں جانتے ہوں تو how to کا پیوک کیا جاستا ہے معنی ایک واقع ہے رام لکھنا جانتا ہے اگر میں کہوں رام nose writing تو یہ غلط نہیں پر ایسا کہنا ایسا ایسا ایک طریقے سے اور کہہ سکتے ہیں کیسے کہیں گے رام nose how to write بہتر طریقہ ہوگا جیسے اگلا سنٹنس ہے میں ناچنا جانتا ہوں تو I know میں جانتا ہوں how to dance dance کیسے کیا جاتا ہے how to dance میں ناچنا نہیں جانتا ہوں I don't know I don't know how to dance کیا میں ناچنا جانتا ہوں do I know کیا میں جانتا ہوں کیا how to dance ناچنا رام کھیلنا جانتا ہے رام knows how to play رام کھلنا جانتا ہے کیا بولیں گے رام knows how to play cricket کیا وہ کھلنا جانتا ہے جانتا تھا کیا وہ کھلنا جانتا تھا did he know how to play did he know how to play میں cricket کھلنا نہیں جانتا تھا I didn't know میں نہیں جانتا تھا how to play cricket آگے دیکھیں میں پنجابی بولنا جانتا ہوں کیا بولیں گے I know how to speak پنجابی میں انگریجی بولنا جانتا ہوں I know how to speak انگلیش رام کار چلانا جانتا ہے کیا بولیں گے رام knows how to drive a car رام بائک چلانا نہیں جانتا کیا بولیں گے رام doesn't know how to ride a bike بائک کے لئے ride کا استعمال کریں گے اور four wheeler کے لئے drive کا استعمال کرتے ہو اب اگلے دو words ہیں keep on keep on کا مطلب ہوتا ہے کرتے رہنا اس کے ساتھ نے word کی first form ing کے ساتھ استعمال کریں گے جیسے وہ پڑھتا رہتا ہے he keeps on رہتا ہے on reading مانے پڑھتے رہتا ہے he keeps on مانے پڑھتے keep ساتھ مانے کرتے رہتا ہے کیا reading he keeps on reading وہ پڑھتا رہتا ہے لوگ لڑتے رہتے ہیں تو کیا بولیں گے people keep on fighting میں اس کے گھر جانا میں اس کے گھر جاتا رہوں گا کیا بولیں گے i will keep on going his home i will keep on going his home میں اس کے گھر جاتا رہتا تھا i used to keep on going his home بچے کھیلتے رہتے ہیں بچے کھیلتے رہتے ہیں children keep on playing children keeps on playing بچے کھیلتے رہتے ہیں یہ بولیں گے uncle سوچتے رہتے ہیں کچھ بولتے نہیں کیا بولیں گے uncle keeps on thinking دوسرا ہوگا doesn't say anything رام 24 گھنٹے پڑھتا رہتا ہے کیا کہیں گے رام keeps on studying 24 hours وہ دن بھر کھانا بناتا رہا he kept on cooking کیا the food for whole day ہم چلتے رہے we kept on walking وہ سوتا رہا he kept on sleeping راحل دوڑتا رہا راحل kept on running میں ملتا رہا بھلے بھلے ہی لوگوں نے بہت ٹوکا I kept on meeting even though people objected a lot a lot اب اگلا ہے having having کے ساتھ کیا استعمال کریں گے work کی third form یعنی after doing something کچھ کرنے کے بعد having اور work کی first form کا استعمال کریں گے کیسے work کی third form sorry work کی third form کا استعمال کریں گے جیسے تم سے ملنے کے بعد having met you میں وہاں جاؤں گا تم سے ملنے کے بعد کیا مطلب ہوگا having met you میں وہاں جاؤں گا I will go there ایسے دکھا جائے گا رام کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد میں نے پوچھا تو کیا بولیں گے having eaten the food with رام I asked میں نے پوچھا یہ دیکھنے کے بعد میں وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا having seen this یہ دیکھنے کے بعد I can't dare to go there پاپا سے انمت لینے کے بعد میں گھر سے نکل گیا تو کیا بولیں گے having taken permission from dead یہ ہو گیا آگے ہوگا I left home میں نے گھر میں گھر سے نکل گیا نہیں میں نے گھر کو چھوڑ دیا تمہیں پانے کے بعد مانو سارے خواب پورے ہو گئے having found you تمہیں پانے کے بعد as if مانے مانو all dreams came true سارے خواب پورے ہو گئے ہوں آئیے um um کا استعمال these sentences are always interrogative in nature جیسے کیا میں جاؤں تو کیا کہیں گے do آئی go میں کہاں جاؤں where do آئی go میں کس سے کہوں who do آئی سے میں کس سے مینوں how do آئی میٹ him میں میں اس سے کس مینوں how do آئی میٹ him کیا میں مہا نہ جاؤں do I not go there کیا میں وہ سے بتاؤں whom do I tell this now whom do I tell this now Binita is the sister who lives in Mohbe wala Anjali وہ بہن ہے جس کی ایک سال پہلے ہی سادھی ہوئی تھی Anjali is the sister who has got married just a year ago Puskar uncle وہ آدمی ہے جو سبھی کے لئے سوچتے ہیں کیا بولیں گے Puskar uncle is the man who cares for everyone Dimpy بھائی وہ کر رہی تھی Aman is not the boy whom Neha was talking to Yasi وہ لڑکی Yasi وہ لڑکی ہے جو کلاس میں first آئی Yasi is the girl who stood first in class Sandeep وہ بھائی ہے جو پولیس میں ہے Sandeep is the brother who is in پولیس Aasi ki to وہ film ہے جو مجھے بہت پسند ہے تو بولیں گے آشikی to is the movie that I like a lot پیار وہ احساس ہے جو اندر سے محسوس ہوتا ہے love is the feeling that comes from within اندر سے وکراند وہ بیکتی ہے جو سچھا کے اتھان کے لیے اپنا مہت پون یوگ دان دینا چاہتا ہے بولیں گے مکراند is the person who wants to contribute significantly مہت پون to uplift education موزیب خان وہ بیکتی ہے جو میرا سب سے پریغ بیتر ہے تو موزیب خان is the person who is my best friend امیت سمیت ساگر سلیم نکھل چندرموہن راکیش و ترون وہ دوست ہیں جن سے اپنی دل کی بات کہنا مجھے اچھا لگتا کیا بولیں گے امیت سمیت ساگر سلیم نکھل چندرموہن راکیش and ورون are the friends whom I love to share my feelings with کل دیب وہ بھائی ہے جو مجھے بہت پیئے کل دیب is the brother whom I love a lot امیت رانہ وہ بندہ ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا بولیں گے امیت رانہ is the guy who doesn't get scared of anyone عویرت اور یشی وہ دو پیارے بچے ہیں جنہیں ان کا مکرانت ماما عویرت اور یشی آر دا two cute children آگے whom their maternal جن کا اپنا ماما وکرانت loves more than himself پیار کرتا ہے خود سے زیادہ میری ممی وہ عورت ہے جو کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھتی My mother is the woman who can't see anyone in trouble آئیے کچھ اور اُدھاہان دیکھ کر کہ آپ کو سمجھ آتا ہوں جس سے آپ یہ چیزیں بھلی بھان سمجھ میں آ جائیں آئیے کچھ اور اُدھاہان دیکھ گا جس سے آپ یہ ساری چیزیں بھلی بھان سمجھ آئیے آئیے If you are meant for each other no one can separate you اگر تم ایک دوسرے کے لئے بنے ہو تو تمہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا you may get cold تمہیں سردی لگ سکتی ہے سچین was fond of playing cricket سچین cricket کھیلنے کا شوکین تھا this mobile is not meant for playing games یہ mobile game کھیلنے کے لئے نہیں بنا ہے is it made by you کیا یہ تم نے بنا یا ہے does he know how to prepare the food کیا وہ کھانا بنانا جانتا ہے you keep on irritating me you keep on irritating me تم مجھے پریشان کرتے رہتے ہو having met your friends I can guess why you don't study having met your friends مانے تمہارے میتروں سے ملنے کے بعد I can guess میں میں اندازہ لگا سکتا ہوں کی تم پڑھائے کیوں نہیں کرتے how do I express my feelings میں اپنی بھاؤناؤں کو کیسے بیقت کروں you are not preparing for exams it suggests you are least bothered I can I hold myself I am an able man I am an able man I am an able man who had come the other day